نمشکار میں دکشہ سنگھ بول سکائی میں آپ کا سواگت ہے سردیوں کے موسم میں سکن کا ڈرائی ہونا عام بات ہے سردیوں میں باہر کے تاپمان اور پانی کم پینے کے کارن سکن کافی ڈرائی ہو جاتی ہے جس سے خجلی بھی ہونے لگتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سکن ہر موسم میں ڈرائی رہتی ہے بہت سے معاملوں میں ڈی ہائیڈریشن اور سوکھی ہوا کے کارن بھی سکن میں ڈرائی نز بنی رہتی ہے ادھکتر لوگ اپنی ڈرائی سکن کے لیے موسم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی یہ بات جانتا ہوگا کہ ڈرائی سکن کے پیچھے صرف موسم ہی وجہ نہیں ہوتا بلکہ اور بھی کئی کارن ہو سکتے ہیں سکن بار بار ڈرائی ہونے کے پیچھے کئی گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک ہے کڈنی کی بیماری ہمارے شریر میں کڈنی کا مہتوپونڈ رول ہوتا ہے کڈنی ہمارے شریر کے کئی مہتوپونڈ کاری کرتی ہے حالانکہ جب کڈنی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی تو اس سے بلڈ میں کھنیجو اور پوشک تکتوں کی ماترہ میں اصن تلن ہونے لگتا ہے جو کڈنی کی بیماری کا کارن بن سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق توچہ سمبندی کئی لکشن کڈنی کی بیماری کے سنکیت ہو سکتے ہیں خوردوری اور پپڑیدار سکن توجہ ٹائٹ محسوس ہونا اور آسانی سے کریک بڑھ جانا فش اسکیل اسکن ہونا یہ سبھی لکشن آپ کے شریر کے کسی بھی حصے میں اور کہیں بھی نظر آ سکتے ہیں لکشنوں کے دیکھتے ہی آپ کو ترند اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے کڈنی کی سمسیاں ہونے پر اس کا اثر ہر کسی میں الگ الگ طرح سے دیکھتا ہے ڈرائنس اور خجلی کی سمسیاں شریر کے کسی خاص جگہ پر ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ کو اپنی شریر میں اسکن میں ڈرائنس اور خجلی محسوس ہو رہی ہے تو اس بارے میں ڈاکٹر سے بات اوشہ کریں